چٹ تلاک پٹ بیا آخر کار یہ 2020 میچ اختصام پذیر ہوا اور پیولین شہنائیوں کی سر سے گونجنے لگا اور ٹینس کے قوانین سر کے بل کھڑے ہو گئے یعنی لیو آل ہوتے ہوئے گیم سیٹ اور میچ اب تماشائیوں کی باری ہے اس گراؤنڈ میں آنے کی اس کمال پاکستان بھارت میچ کا مکمل تجزیہ آج کے پروگرام میں میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے سینٹر سٹیج ایک لمبے سوپ آپرا کا ڈراب سین آج ہوا شویب ملک اور سانیہ کی شادی کے حوالے سے جو ایک صورتحال کھڑی ہوئی تھی اس کے آج کنکلوشن ہوا بات کریں گے آج تفصیل سے پنگڑا شنگڑا تو ڈالیں گے پنجابی لوگ ہیں پھر یہ کام تو ہم لوگ کریں گے ضرور انشاءاللہ اور ہمیں جوائن کریں گے آج مہمان جو شامل ہوں گے اس گفتگو میں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو ایک پورا ہفتہ یہ کہانی چلتی رہی اور پاکستانی اور بھارتی میڈیا میں اس کی بلینکٹ کوریج ہوئی ایک ایک جو تفصیل ہے ایک ایک جو ڈیولپنٹ ہے اس کو دو ممالک غور سے تمام تر جو عوام تھی وہ اس کو غور سے سنتی رہی دیکھتی رہی اس پہ تجزیہ ہوتے رہے اور اب آج بظاہر یہ لگتا ہے کہ ڈراپ سین ہوا ہے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلامباد سے شیخ رشید صاحب رہنما ہیں عوامی مسلم لیگ کے اور مایاناز تفسرہ نگار بھی ہیں اور خاص طور پر اس اس اشیو پہ ان کا تفسرہ سننے کے لیے ہم سب جو ہیں وہ منتظر ہیں عبرال اور حق ہمیں جوائن کریں گے لاہور سے مشہور و معروف موسیقار ہیں سوشل ورکر ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے اس کے علاوہ چند ایک اور مہمان ہیں وہ بھی ہمیں اس پروگرام کے دورانیے میں جوائن کریں گے اور ان کی بھی جو رائے ہیں اس اشیو پہ لیں گے لیکن ان سے مہمانوں پہ جانے سے پہلے بات کرتے ہیں زاہد مقصود صاحب سے ہمارے سپورٹس ایڈیٹر ہیں ایکسپریس نیوز کے اور جو اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے بلکہ میں تو کہوں گا کچھ ایسی تفصیلات جو ابھی تک اس طریقے سے منظر عام پہ نہیں آئیں زاہد صاحب کے پاس کچھ وہ گرمہ گرم سلکتی اور تپتیوی خبریں ہیں زاہد صاحب آپ مستقل طور پر رابطے میں ہیں ان لوگوں سے جو اس ساری کہانی میں ملوث ہیں جو اس طرق بھارت میں ہیں کیا خبریں پہنچیں آپ تک کہ یہ جو ساری صلح صفائی ہوئی ہے اس کے اندر ہوا کیا فہد دیکھیں آج ان کے فیملی شویہ ملک کی اتحال خورت سے لاہور میں لینڈ کیا تھا اور ادھر سٹوری کا جیسا کہ آپ نے کہا کہ ڈراب سین ہو گیا اب ہر ایک دین میں یہی سوال گونجتا ہے کہ یہی کام کرنا تھا شویہ ملک کو صلاح کی دینی کی تو بہت پہلے دے دیتے ایک ہفتے تک یا درہ دن تک اسے اشیق نوم بنایا گیا ہماری تازہ تکین اطلاعات کے مطابق یہ تھا کہ وہاں ایک ایسی کمیونٹی پاکستان مسلم کمیونٹی میدان میں آگئی انڈین گورنبٹ بھی انٹرسٹ لے رہی تھی جو ہے عام پولیس سے اب جائم برانچ کو دے دیا گیا تھا اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ کسی طرح سے ہی دونوں پارٹیوں کو بیچ ان کو بٹھایا جائے ان کی صلاح کروا دی جائے کیونکہ صرف پاکستان اور انڈیا نے ہی اس وقت پوری دنیا کی نظرین پر لگی تھی اور ہماری اطلاعات کے مطابق یہ تھا کہ جب گرائم برانچ وہاں پہ گئی تو ان کو بھی ایسے شواہد اور ایسے پروف ملے جن سے لگتا تھا کہ شاید آئیشہ کا کیس جوٹلایا جا سکے یا جوتی ثابت ہو سکے یا وہ پروف نہ ملے جیسا کہ وہ کلیم کرتی تھی کہ ان کا نکاح ہوا اور شاہد ملک شروع سے ہی اپنے نکاح کو تو مانتے تھے لیکن یہ تسلیم نہیں کر رہے تھے کہ یہ وہ لڑکیا جن کے ساتھ ان کی شادی دی تو مسلم کمیونٹی کے بیچ میں کوئنے سے کہ اس سے مسلمانوں کی بھی ایک تہلے کے جدہ انسائی ہو رہی ہے ایک پرابلم بھی ہو رہا ہے دو ملکوں کے بیچ میں بھی ہو رہا ہے اب حکومتے بھی انوال ہو رہی ہیں تو کسی طرح سے یہ مسئلہ حل کیا جائے ہماری اطلاع کے مطابق شروع ملک اور اس کی فاملی کو ریکویسٹ بھی کی گئی سختی سے بھی کہا گیا کہ دیکھیں آپ کا پاسپورٹ بھی ان کے پاس ہے اب جو مسلم کمیونٹی فیصلہ کرے گی آپ قبول کریں کیونکہ ہم یہ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس کے بعد کوئی بیان نہیں دیں گے اور سب نے دیکھا ہوگا جب لائیو پریس کانفنس آئی ہے جس میں آجشہ صدیقی کی والدہ نے بھی پتہ ہی مختلف الفاظ میں کہا تو وہ طلاق چاہتے تھے اس پر خوش ہے انہیں طلاق مل گئی لیکن کسی بھی چینل میڈیا میں کہیں بھی وہ سامنے طلاق نامہ جس کا کہ عموماً آجشہ صدیقی کے بارے میں ہم سنتے رہے پڑھتے رہے دیکھتے رہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پبلک میں یعنی میڈیا کے سامنے آکے شوہب ملک جو ہے وہ ان کو طلاق دیں تو زائی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہا جا رہا ہے میڈیا میں بھی کہ ایک یو ٹرن لیا ہے شوہب نے یہ واقعی ایسا ہوا ہے میرا نہیں خیال کہ اس کو یو ٹرن کہنا چاہیے میرا خیال ہے کہ مسئلہ کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا تھا کیونکہ ان کی شادی کے دن بھی قریب آ رہے تھے ایڈیا میں بھی گئے ہوئے ہیں ان کا باسپورٹ بھی لیا گیا تھا موبائل بھی لیا جا چکا تھا اور بظاہر اگر غور بھی کیا جائے غیر جانب جارب ہو کے تو اس مسئلہ کا کوئی حل حتمی نظر نہیں آتا تھا کیونکہ دوسری پارٹی بھی طلاق چاہتے تھی یہ ان کو دینا نہیں چاہتے تھے اس کا بیچ پہ انہوں نے حل نکالا اور ان کو خاموش کر دیا کہ آپ نے اس پر کوئی کومنٹ نہیں دینا چھیک ہے یہ نہیں کہ مطلب یہ کہنا شاید اتنا غلط نہ ہو کہ جو شوہب کی کم از کم یہ جو پوزیشن تھی کہ جس سے اس کا نکاح ہوا وہ خاتون نہیں تھی جس کی ان اس کو تصویریں بھیجی جا رہی تھی یہ بات واقعی درست ہو سکتی ہے لیکن اب اس کو سب کچھ کو اب بلکل ختم کر دیا گیا ایسے کہتے ہیں کہ اس کے پر مٹی ڈال دی گئی ہے یہ تو وہی بات ہیں جیسے کہتے ہیں پانی کا گلاس آدھا بھرا ہوا ہے اور دوسرا کہتا ہے نہیں آدھا خالی ہے تو عائشہ صدیقی کے جاننے والے حلقے ہیں وہ تو کہتے ہیں کرائیم برانچ کو ایسے شواہد دے دی ہے عائشہ صدیقی نے جس سے لگ رہا تھا کہ شوہب ملک کا پھنس جائیں گے تو مجبوراً انہوں نے طلاق کے دی اور ادھر سے یہ کہا جا رہا ہے جو ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا کہ شوہب ملک سچا ثابت ہو رہے تھے تو انہوں نے بیچ میں پڑھ کے انہوں کا پیچ اپ سکتے ہیں اب کیونکہ بات اس سے آگے بڑھ چونکہ اب شادی تک بات چلی گئی ہے اس کا بھی ذکر کرنا چاہیے کیونکہ ابتدائی طلاق یہاں عمران ملک بھی بار بار دیان دیتے رہے ان کی فیملی نے بھی بتایا کہ گیارہ کو نکاح ہوگا اور پندرہ کو ایک گرینڈ قسم کا استقبالیاں دیا جائے گا ٹھیک ہے ہمارے سورسز کے مطابق ہو سکتا ہے ایک یا دو دن پہلے نکاح ہو جائے کیونکہ وہ پیورلی فیملی فنکشن ہوگا اور شوہب کی فیملی وہاں پہنچ چکی ہے ان کی ایک بہن اپنی فیملی کے ساتھ جو کہ جرمنی میں مقیم ہے وہ وہاں سے تھی دی انڈیا پہنچیں گی ان کی کل وہاں پہ آمد متوقع ہو ہے اس لیے امکان موجود ہے کہ نو تاریخ تو ایک یا دو دن پہلے کی نکاح کر دیا جائے اور اس کے بعد استقبالیاں ہوگا یہاں ایک آخری بات یہ بھی میں اپنی طرف سے کہوں گا کہ آج کل انڈیا کے میڈیا میں ایک ذکر کیا جا رہا ہے بار بار کہ استقبالیاں کار پہ نکاح کا ذکر نہیں ہے نکاح دبائی میں ہو چکا ہے تو اگر دعوت ولیمہ ہو یا استقبالیاں ہو اس پہ کبھی بھی نکاح کی تاریخ درج نہیں ہوتی اس میں تو صرف مہمانوں کو مدعو کیا جاتا ہے اور ترین مناسب کی جاتی چھیک آزائید محسوس صاحب بہت شکریہ آہ ہمیں بتا رہے تھے کہ تازل ترین صورتحال جو ہے وہاں وہاں پہ کیا ہے